بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیجت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پلین ٹی کیک اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ چلیے اب چلتے ہم ریسپی کی طرف اس ریسپی میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں سب سے پہلے ہم دو کپ میدہ لیں گے یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بیکنگ پوڈر ڈال کے اس کو چھان لیا ہے اور اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو کپ میدہ ہے اور اس کا ساتھ ہم لیں گے ایک کپ چینی اس کو بھی میں نے شکر فوم میں کر لیا ہے اور اس کا پوڈر بنا لیں اور اس کو شکر فوم میں کر کے اس کو رکھ لیں اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے چار ادد انڈے وہ بھی میں نے ایک کے کر کے بول میں ڈال لیا ہے اور ساتھ اس میں جائے گا ایک کپ کوکنگ آئل ہاف کپ دودھ تھوڑا سا بنیلا ایسنس اور اپنی مرضی کے مطابق آپ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں انڈ پیس پہ کلر دینے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ہاف کپ آئل لیں گے وہ شامل کریں گے میں نے کپ آپ کو وہ بتایا ہے جو ہم نے میدے کے لیے دو کپ ڈالے ہیں ہم نے میدے کے لیے یہ وہ دو کپ ہیں اسی کپ آپ ہاف کپ آئل لیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ون بائی ون کر کے آپ انڈے شامل کریں گے آئل میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایک ساتھ ہمیں سارے انڈے کبھی بھی نہیں ڈال لیں ہمیشہ انڈوں کو ایک کے کر کے آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ یہ سارا مکچر یک جہاں ہو جائے سپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی اب آشتہ آشتہ کر کے ہم باقی انڈے بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب تک اس کے ببل نہ آ جائیں یہ اچھی طرح سے میش نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اب ہم اسے تھوڑا سا روک کے اب اس میں ہم تھوڑا سا روک کے تھوڑی کر کے شوگر ایڈ کریں گے ایک دم ساری نہیں ڈال لیں آپ نے ارام ارام سے ڈالیں گے اس میں اور اس کو پہلے آج سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساری نہیں اب اب چھوڑی چھوڑی کر کے ہم اس میں باقی شگر بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اور اور اب اچھی طرح سے میش کریں گے آپ اپنے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو شوگر ہے وہ اس میں کمپلیٹ طور پر شامل کر لیں اور اس کو میش کر لیں آپ ٹھیک ہو گیا اب باقی کی بھی رہ گئی ہے اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری شگر میں اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے پہلے ہاتھ سے اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں کیونکہ یہ پاورڈر فارم میں جانے کے بعد اوڑتا ہے یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے چلائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پاسٹ نہیں اب اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں ونیلا ایسنس یہ دیکھیں ون سے تھوڑا سا اوپر ہے آپ تقریب میں ڈالنے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کو ڈال کے بھی ہم اچھی طرح سے ڈیوٹ کریں گے اب باری آتی ہے میدے کی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور کپ یہ والا تھا اس میں میں نے کوکنگ ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ دو کپ میدہ ہم ایک دم سارا سارا نہیں ڈال سکتے آپ اس کو بھی تین پوشن میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ون سٹپ پہ ہو گیا کیونکہ اگر آپ ایک دم سارا ڈال دیں گے وہ چیز کبھی بھی آپ کی اچھی طرح سے نہیں بنے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو سہاست پہلے آپ نے اس طرح ہاتھ سے ہلانا ہے یہ ماشاء اللہ کا کیک بہت اچھا تیار ہوگا اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں اب یہ ہو گئے اب ہم دوبارہ سے بیٹر چلائیں گے یہ دیکھیں ارام ارام سے یہ تھوڑا سا اڑے گا لیکن آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ تھوڑا سا چھوڑ دیں گے دوبارہ سے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے یہ دیکھیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب جو باقی کا رہ گیا یہ دیکھیں ٹیکچر چک کریں آپ اس کا یہ چیز کتنا سمودھ ٹیکچر آیا اس کا اب یہ جو ہمارے پاس باقی بچہ ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے فولڈ کر کے اوپر نیچے کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی ٹھیکنس کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ چلاوں گی ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ نے اس کو ایسے ہی پلین رکھنا ہے تو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو تھوڑا فوڈ کلر دینا ہے جو میں موسٹلی گھر میں تھوڑا ڈال دیتی ہوتی ہوں تو وہ آپ ڈالیں گے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا فوڈ کلر لے لیں یلو کلر ٹھیک ہے وہ آپ تھوڑا سا پینچ بہت ہی تھوڑا سا مقدار میں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر کیا آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا مجھے تھک لگ رہے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے وہ بھی ایک دم ہم سارا نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں 1 2 3 یہ میں پہلے ڈال کی اس کو بیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس میں آہستہ آہستہ آپ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ چاروں طرف سے یہ ایک طرح کا مکسر تیار ہو اب میں آپ کو روک کے دکھاتی ہوں کہ ہمیں اور کتنا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اس کی وہ سموثنس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ای ٹھنک سو اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اور پھر ہماری ہمارا بیٹر تیار ہے یہ دیکھیں ہمیں ون ٹی سپون اینڈ ٹی سپون اینڈ ٹی سکو ڈالیں آپ اس میں ٹو ٹی سپون ہم نے وہ ڈالیں مجھے لگ رہا ہے یہ فائنل تیار ہو چکا ہے اب میں سٹوپ کر کے آپ کو اس کو ہی فائنل لک دکھاتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے روک دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور پتلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسے کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بیٹر لگ رہا ہے ٹھیک ہے I think so یہ ٹھیک ہے دوستو اب آپ کے سامنے میں نے یہ سارا بیٹر تیار کر لیا اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے سے پین کو تھوڑا سا نیچے اوئل لگا کے گریس کر لیا گریس کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے گریس کر لیا تھوڑا سا نیچے اوئل لگا کے چاروں طرف سے اس کے نیچے آپ کو کوئی ضرورت نہیں بٹر پیبر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں فائل پیبر ڈالنے کی یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو آپ ایزی لی گھر میں کر سکتے ہیں تو گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے بس بٹر پیبر نہیں میرے بس فائل پیبر نہیں یہ ہم نے لگا دیا گریس کر دیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے گریس ہو گیا اب نا یہ سارا بٹر جو ہم نے تیار کی ہے نا یہ دیکھیں اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پین میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں باقی کا نا اس کو ہم چمچ سے اتار لیتے ہیں کوئی بھی چمچ لے کے ساف سا اس کو ہم سائٹ سے سارا بیٹر اتار لیں گے آپ نے اس فوم میں بیٹر رکھنا ہے یہ دیکھیں سارا بیٹر میں نے آپ کے سامنے اس بول میں سے اچھی طرح سے ساف کر کے سارا بیٹر اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب اس بیٹر کو ہم دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ریشت دینے کے لیے اور اس کو آپ نے دو سے تین مرد پہ سے ٹیپ کر لینا ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو ریشت کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کچن میں ملتے ہیں اب ہم کچن میں آگئے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک کڑائی ہی ہے اس کے نیچے میں نے یہ سالٹ ڈال ہے اور اس کے اوپر ایک آپ سٹینڈ رکھتے ہیں یہ آپ کا ہوم میٹ پہون دیار ہو گیا ہے ٹھیک ہوگا ڈکن رکھ کے اب ہم اس کو 15 منٹ کے لیے ہم اس کو ہائی سے لو فلیم پہ رکھیں گے کہ یہ پری ہیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم آپ کو اس کے پری ہیٹ ہونے کے بعد ڈال ہے اب یہ پندرہ منٹ کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اب یہ برتن اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو دھوا نظر آ رہا ہوگا اب اس کی فلیم تھوری کام کر دیں بلکل نورمل ٹائپ سی ٹھیک ہو گیا اب ہم کیک جو ہم نے تیار کیا ہے اس کا سانچہ لیں گے اور اس کو اس کڑائی کے سینٹر میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں اتیاد سے آپ نے رکھنے ٹھیک ہے اب اس کو آپ اوپر سے کور کر دیں اچھی طرح سے اور اس کو ہم چالیس سے پنتالیس میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ میں آپ کو بیچ میں چیک کر کے دکھاؤں گی کہ کیک کہاں تک پہنچ ہے اب اس کی فلیم کی طرف آئیں یہ دیکھیں ہم نے اس فلیم پہ اس کو چھوڑ دیں گے پورٹی فائیو منٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا اب ملتے ہیں ہم آپ سے پورٹی فائیو منٹ کے بعد اب ہم چالیس منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور اب ہم اسے چک کریں گے کہ کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم واؤو ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم اب آپ نے اتیاد کے ساتھ کیونکہ یہ بہت گرم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے کیک نکال کے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ اور یمی کیک لگ رہا ہے آپ بھی پلیس میری اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کیک تیار ہویا ہے یہ دیکھیں یہ چیز چک کریں اس کی سوفٹنس دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا چاہیں تو آپ کھا بھی سکتے ہیں جہاں پہ تدھی محنت کی ہے تو تھوڑا بنتا بھی ہے میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں واو ماشاءاللہ بہت اچھا بنائیں آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس میری ریسپی کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی آدھا حافظ